احرام باندھنے کے بعد نماز سوال ہے احرام باندھنے کے بعد اگر دو رکعت نماز ادا نہ کی جائے تو کیا اس پر کوئی دم یا کفارہ ادا کرنا ہوگا یعنی احرام کے بعد جو نفل پڑے جاتے ہیں دو رکعت اگر کوئی شخص وہ نہیں پڑتا تو اس کا کیا ہوگا کوئی دم یا کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا جواب یہ ہے احرام باندھنے کے بعد نماز نہ پڑھنے سے کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں آتا احرام باندھنے کے بعد یا احرام باندھنے سے پہلے نماز ادا کرنا صرف مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہو یا احرام باندھنے کے بعد ہو دونوں صورتوں میں کوئی نماز فرض واجب یا سنت نہیں ہے صرف مستحب ہے لہذا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر بطور جرمانہ کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں ہوگا تاریخ محمد خان پشاور سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سوال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے وقت کیا بیان فرمایا ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا تو وہ کون سے الفاظ میں ذکر کیا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور زمر میں ارشاد فرمایا ہے آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تو آیت کا یہ ایک ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اے گناہگار بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مافی مانگی جائے توبہ کی جائے تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماف کر دیتا ہے سب گناہوں سے توبہ کی جائے اور جو سوال میں پوچھا گیا کہ رحمت کو کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا تو الفاظ اردو میں ان کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو سوال ہے کسی غیر مسلم سے مسافہ کرنے سے غسل اور وضو باقی رہتا ہے یا نہیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے غسل ہے پہلے سے وضو ہے لیکن بعد میں کسی نان مسلم سے ہاتھ ملا لیا مسافہ کر لیا تو کیا غسل باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا اور وضو جو ہے وہ باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے جواب یہ ہے کسی غیر مسلم سے مسافہ کرنے سے اور ہاتھ ملانے سے غسل اور وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا ایسی صورت میں نہ دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یعنی نان مسلم سے ہاتھ ملانا اس سے نہ تو غسل میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے